ویدیشی زمین سے بھارت میں کرائم کر کے کئی سارے موسٹ وانٹڈ ویدیشوں میں چھپے ہوئے ہیں جیسے کی گینگ سر دوسرے دلشوں میں رہ کر بھارت کے خلاف شارجس رشتے ہیں تو چلیے آج آپ کو کچھ ایسے ہی موسٹ وانٹڈ اپرادیوں کے بارے میں بتا رہے ہیں جو ویدیشوں میں چھپے ہوئے ہیں اور وہیں سے اپنا گینگ آپریٹ کر کے بھارت میں بڑے بڑے کانڈ کر رہے ہیں سب سے پہلا نام ہے گینگ سر اور خالستان ٹائگر فوس آپریٹیو ارش دیپ سنگل عرف ارش دلہ کا اس پر خطیعہ جبرن وصولے اور جگہ نپرادوں میں شامل ہونے کا روپ ہے اس کے لئے وہ آتنکی گتی ویدیوں میں بھی سنلیفت پائے گیا ہے ارش دلہ کو کیندری گریگ منترال نے آتنکواتی گوشت کر رکھا ہے وہیں اگلا نام ہے کپل سانگوان کا کپیاد گینگ سر کپل سانگوان عرف نندو انگلینڈ میں موجود ہے کپل سانگوان پر رنگداری ہتھیار کے دم پر لوگوں سے اگاہی اور آمس ایک جیسے کئی معاملے درج ہیں کپل کو سال 2014 میں انگلیفتار گیا گیا تھا لیکن بعد میں پیرول سے وہ فرار ہو گیا انگلینڈ میں رہتے ہوئے کپل اپنے گینگ کو آپریٹ کرتا ہے اور دلی کے مٹیالا میں بی جی پی نیتا سوریندر گپتہ کی جو حتیہ کرائی گئے تھی اس میں بھی اس کا ہی ہاں تھا وہیں اگلا نام ہے گینگ سر ایمانشو بھاو کا ایمانشو بھاو پورتگال میں موجود ہے اور وہیں سے اپنے گینگ کوپریٹ کرتا ہے ایمانشو بھاو بھی پولیس کے لیے ایک چھنوٹی بن گیا ہے پورتگال ساہی وہ جبرن وصولی ریکٹ چلاتا ہے پولیس عدیقاریوں کے انصار اس کی عمر 21 سے 23 سال ہے لیکن وہ قریب دو درزن سے زیادہ جگہنے معاملوں میں وانٹڈ ہے اگلا نام ہے گینگ سر روحید گودارا کا گینگ سر روحید گودارا نے ہی کرنی سینہ کے عدیقش سکدیو سنگھ ہوگا مڑی کی حدتہ کی ذمہ داری لی تھی روحید گودارا راجستان کے بیکہ نیر کا رہنے والا ہے اور لائن پشنوی گینگ کا دکھات گروہ ہے روحید برگمبیر اب رات کے قریب 32 سے زیادہ معاملے درج ہیں حالے میں روحید گودارا کو پورتگال اور ازربیجان کے بیچ گھنٹا ہوا دیکھا گیا تھا مہیں اگلا نام ہے گینگ سر گولڈی بران کا ستندر سنگھ اورف گولڈی بران گینگ سر لائن پشنوی کا سب سے قریبی ہے اور کئی راجیوں میں وانٹڈ ہیں سیدھو موسے والا کی حد تا کے بعد سے انائیے بھی اس کی تلاش میں لگی ہے ڈلی کے کئی کاروباریوں بلڈر سو سٹھے بازوں سے رنگداری مانگنے کا اسپدار ہو پہ ہے شروعات میں کنیڑا میں رہنے کے بعد جب اس کے پردجندیوں نے اپنا آدھار مضبوط کر لیا تو وہ امریکہ بھاگ گیا مہیں اگلا نام ہے بمبیہا سندیکیٹ کے لکی پٹیال کا ٹاپ گرگوں میں شامل گورو اورف لکی پٹیال نے سیدھو موسے والا کی حد تا کے بعد لائن بشنوی کو ختم کرنے کی قسم کھا کر پولس کا دھیانہ کشت کیا تھا لکی پٹیال ابھی آرمینیا میں رہ رہا ہے مہیں اگلا نام ہے لکبیر سنگھ کا لکبیر سنگھ لائٹا پنجاب کے ترنتارن کا رہنے والا ہے اور اب کنیڈا میں رہتا ہے اس کی پاکستانی خوفیہ ایجنسی آئی ایس آئی اور خالستانی آتنکیوں کے ساتھ سانگھانٹ ہیں لکبیر پچنڈی گرستیت پنجاب پولس کے انٹریجنس ونگ کے ہیٹکوارٹر پر راکٹ لانچر کے ذریعے گرنیٹ سے حملہ کرنے کا روپ ہے مہیں اگلا نام ہے راشد کیبل والا کا نورسیز ڈلی کا گنگ سر راشد کیبل والا دوبائی میں رہتا ہے لیکن وہیں سے لگادار پولس کی مشکلیں بڑھا رہا ہے کیبل والا کو آخری بار دوزار اٹھارہ میں سعودی عرب سے نروازت کی جانے کے بعد گرفتار گیا گیا تھا لیکن وہ پیرول چھوڑ کر انڈرگراؤنڈ ہو گیا مہیں اگلا نام ہے دیپک پاک ساما کا روہ تک کے پاک ساما گاؤں کا رہنے والا دیپک پاک ساما ٹلیو گروہ کا خطرناک شوٹر ہے مہیں میں تیہار جیل میں ٹلیو تچپوریا کے حددہ کے بعد سے ٹلیو گینگ کا کنٹرول دیپک کے ہی پاس ہے لیکن لمبے ساما سے دیپک کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے اور وہ پولیس کی ریڈار پر نہیں آ رہا ہے وہیں آخری اور سب سے فیمس نام ہے گینگ سالڈرن بشنوئی کے بھائی انمول بشنوئی کا انمول بشنوئی حال ہی میں سلمان خان کے گھر پر ہوئی فائرنگ کے بعد چرچہ میں آیا اس نے اس فائرنگ کی ذمہ داری لی تھی انمول بشنوئی کو پکڑنے کے لیے کئی سارے پولیس ہتھکنڈے اپنا رہی ہے لیکن انمول فیل حال پولیس کے ہاتھ نہیں لگا ہے